بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرت لئولی الالباب البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں آئیے ایک اور عبرتہ میں اس کہانی سنتے ہیں انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئیے مدینہ منورہ کے گرد نوا کے ایک دیرے پر عورت پوت ہوئی تو دوسری عورت اسے غسل دے رہی جو غسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا میری بہنوں جو دو چار ساتھ بیٹی ہوئی تھی ان کو کہا ہی جو عورت آج مر گئی ہے اس کے توپلا آدمی کے ساتھ راب تعلق آتے غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرد آگئی اس کا ہاتھ ران پر چھمٹ گیا جتنا کہتی ہے وہ جدہ نہیں ہوتا زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے دیر لگ گئی میت کے ورسا کہنے لگی بی بی جلی حسن دو شام ہونے والی ہیں ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دپنا نہ بھی ہے وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چھمٹا رہا دن آ گیا مگر پھر ہاتھ چھمٹا رہا اب مشکل بنی تو اس کے ورسا علماء کے پاس گئے ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس مجھے کی ران کے ساتھ چھمٹا رہا اب کیا کیا جائے وہ پتوہ دیتا ہے کہ چوری سے اس کا ہاتھ کٹ دو غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں انہوں نے کہا پلاں مولوی کے پاس چلے اس سے پوچھا تو کہنے لگا چوری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کار دیا جائے مگر اس کے ورسا نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے تین دن اور تین رات اسی طرح گزر گئے گربی بیتی دوب بیتی بدبو پڑھنے لگی گرد نوا کے کئی کئی دہاتوں تک خبر پہنچ گئی انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا چلو مدینہ منورہ میں وہاں حضرت امام مالک رضی رحمت اللہ لے اس وقت قیز القضاء کی حیثیت میں تھے وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی حدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی حضرت اے گوہت مری پڑھتی دوسری اسے غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چھمل گیا چھوٹا ہی تین دن ہو پہ کیا پتوائے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائے وہاں مجھے لے چلو وہاں پہنچے اور چادر کی آر میں پردے کے اندر کڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چھمتا تھا تو تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہے تھی وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے پلاہ مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات دے امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا بی بی جو تُو نے تحمت لگائی یہ کیا اس کے چار چشم جید گواہ تیرے پاس ہیں کہنے لگی نہیں پھر پرمایا کیا اس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا کہنے لگی نہیں پرمایا پھر تُو نے کیوں تحمت لگائی اس نے کہا میں نے اس لیے کہت دیا تھا کہ وہ گڑا اٹھا کر اس کے دروازے سے گزر رہی تھی یہ سن کر امام مالک نے وہی کڑے ہو کر پورے قرآن میں نظر دوڑائی پھر پرمانے لگے قرآن میں آتا ہے جو عورتوں پر ناجائز تحمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس چار گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا ہے کہ ان کو اسی کوڑے مارے جائے تُو نے ایک مردہ عورت پر تحمت لگائی تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا میں وقت کا قاضی و قضا حکم کرتا ہوں جلادوں اسے مارنا شروع کرو جلادوں نے اسے مارنا شروع کیا وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں ستر کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چھمڈا رہا پچتر کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چھمڈا رہا اناسی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی چھوڑا جب اسی وان کوڑا لگا تو اس کا ہاتھ خود بہت چھوڑ کر جدا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جوٹ اور بہتان سے بچائے آمین اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ